بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریبون جو کہ فرنٹ سسپنشن کے لیے آئی بھی ہے اور اس کے شاک آفزر سٹیرن بوکس جو کہ آپ بوٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں ان کے پٹے میں تو اس وقت ہم اس کے جو ہے فرنٹ سسپنشن کول رہے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو کو انجوائی کریں جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے فرنٹ سسپنشن کلتا ہے کس طرح ہے پھر ریپیرنگ کیسے ہوتا ہے پھر واپس جو ہے فیٹنگ کیسے ہوتا ہے تو ہم اس وقت ہم اس کے ہے وہ ٹائر کول رہے ہیں اس کا جو فرنٹ سسپنشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے دوسری گاڑیوں کے جو سسپنشن ہوتے ہیں اس کے اندر جو نیچے گاڑری ہوگئے رہوتی ہے وہ صرف بیچ میں ہوتی ہے لیکن اس کے جو فرنٹ گاڑری ہوتی ہے اس کے اوپر نیچے سے پورا انجن کے نیچے سے کمپلیٹ فرنٹ تک اس کے جو گاڑری کی طرح اس کے سسٹم ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس کے سٹیرنبکس کے جو نٹ ہے وہ کول رہے ہیں تو اس کے شاک آبزر کے کول رہے ہیں جسے ہم اس کے پاتھ اس کے جو ہب ہے اس کو الیک کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے اس کے جو بریکس پیڈل ہیں وہ ہٹالی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہب بلکل خالی ہو چکا ہے اور ہم اس سے جو ہے ایکسل وغیرہ کمپلیٹ اس کے ساتھ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ایکسل تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اس وقت ہم اس کا شاک آبزر کول رہے ہیں اور شاک آبزر کے نٹ کولنے کے بعد اس کا پورے جو شوک ہے وہ ہم لوگ نے اس سے الگ کر دیا ہے اور اس کا جو ایکسل ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ابھی ہم اس کے جو دوسری طرف کا ایکسل کا نٹ ہے وہ کولیں گے اور ایکسل کے لئے کافی زور درکار ہو دے کبھی ٹائٹ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ اس کے ہب میں پیچکس وغیرہ لگا کے کوئی یا راد وغیرہ لگا کے اس کو اوکر پساتے ہیں جس سے اس کا جو ہب ہے وہ کولنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے جو ایکسل نٹ ہے اس کا کولنے میں آسانی ہوتی ہے تو اس کے دوسری سیٹ کے بھی ہم بریک پیڈل وغیرہ جو ہے وہ کول رہے ہیں بریک پیڈل کولنے اس کے لئے بہت ضروری ہے لیکن اندر سے کوئی اس کا بریک اس طرح کو دبانا دے اگر بریک دبا دیتا اس کے بریک کا جو پسٹن ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس سے بعد اس کے جو ہے وہ بریک کا پھر پورا پروسس ہوگا جس سے ہوا نکالیں گے اس طریقے سے مطلب پھر وہ بریک واپس نہیں بند بریک خراب ہو جاتا ہے اس سے تو اس وقت اس کے لگیں کہ ہم سپنڈل وغیرہ جو دیچے سے اس کے کنچی وغیرہ وہ بھی کول رہے ہیں اس کا سپنڈل وغیرہ سپنڈل وغیرہ ہم اس کے بولڈ کول رہے ہیں اور اس کے جو فل گاڈری ہے وہ کولنے کے بعد اس کو نیچے ہوتاریں گے تو اس کے اندر اس کے جو سپنڈل وغیرہ ہے وہ اس کے برفیٹ ہوتا ہے اور کیونکہ سپنڈل وغیرہ اس کا لیک ہے اور کافی آئل وغیرہ اس سے گاڑی سے جو نے لیکی جو ہو رہا ہے تو اب ہمارے ساتھ رہیے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا لیک ہونے کی وجہ سے اس کی جو گاڈری ہے وہ پوری آئل سے گندی ہے اور اس کے بوٹ وغیرہ پٹے ہوئے تو ہم اس کا شٹیرن بکس جو ہے وہ ریپیرنگ لیے دیں گے اس کا اپنا جو شٹیرن بکس ہے وہ کیونکہ کافی ایکسپینسف ہے اور وہ تیس سے پیتیزہ روپے کا ہے تو ہم اس کا شٹیرن بکس جو ہے وہ ریپیر کے لیے اس وقت خیرات مشینل کے پاس یہ پڑھی ہوئے اور یہ اس کا ریپیر کر رہے ہیں ہیں اس کے لیکس وغیرہ کو ہم لوگ inherent ٹولی کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے بہت ضروری ہے اور اس کا اپنا یہ ہے کہ اب اور چل لوگھ نہیں پے تھے اس کے سپس ٹھانے ر فبصر پر واقعوسوں کے پاسزے جو اب Isa تم پڑھی میسے چل کر میں بقی ٹھانے کے پاس ہوجاتے دیں گا کیوںکہ اس کا دونے بہت ضروری ہے تو ایک س فٹ جاتے اور ایک س bleeding Brother وغیرہ کیا کتازم رہے ہیں تو ہمیں اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ پھر یہ لیکیج جو ہے وہ اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لئے اس کا دورہ بہت ضروری ہے اس کے صفائی ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو لیکیج ہے وہ آجدہ کے لئے ہمیں اس کے معلومات ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم گاڈری میں جو ہے اس کے شٹیرن بکس جو ہے وہ واپس فٹ کر رہے ہیں اور واپس کی جو فٹنگ ہویا وہ شروع ہو چکی ہے تو اب ہمارے ساتھ رہی ہے دیکھتے ہیں کیا آپ کو بکاتے ہیں کہ یہ فارم فٹنگ کیسی ہوتی ہے وہاں بس اور یہ جو کمپلیٹ گاڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہم نے کولا تھا لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فرنٹ سسپینشن خراب ہوتا ہے تو کسٹمر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ابھی یہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ دی کہ ہمیں یہ ریپیئر کرائے تو ریپیئر ہم نے ابھی جو ہے پورا سسپینشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہم نے ریپیئر کرائے جو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ میں تو اس کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ اس کو نہیں کرتے بس صرف اس کی ریپیئرنگ کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہ سٹریم بکس ہم نے کولا تھا کمپلیٹ کیونکہ اس کا اگر ہم فرنٹ سسپینشن کمپلیٹ کولیں گے تو اس کا گارڈر نیچے ہوتاریں گے یہ سٹریم بکس اس کے اندر اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا ہم نے سٹریم بکس کا کم کیا جس طرح سٹریم بکس اس کا خراب تھا تو اس لیے ہم نے اس کو ریپیئر کیا ہے ریپیئر اس لیے کیا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی آج کل میں گائی کا دور ہے تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو چند پیسے لگا کے اس کو ریپیئر کیا ہے اور انشاءاللہ یہ چلے گا بہتر سے اور کام بھی کرے گا اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ شاک پہ اگر شاک کو دیکھا جائے تو یہ مارکیٹ میں آج کل بہت مہنگے ہیں تو یہ فرس ٹیم ریپ ریپیئر ہوئے تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو فونڈیشن ہے یہ ہم نے اس میں نئے لگائیں کیونکہ یہ پرانے اس کی ٹوٹے تھے اور دوسرا یہ تشاک میں توڑے سے پرابلم تھے ہم نے وہ ریپیئر کر آیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سی وی جوائنٹ جو پڑا ہوا ہے ایک سل جسے ہم لوگ کہتے ہیں تو اس میں یہ بوٹ موٹ کا پرابلم تھا تو ہم لوگوں نے اس کو ریپیئر کر آیا اور نئے بوٹ ڈالے اس کے بعد جو ہوتا ہے ہمارے بریکنگ سسٹم کا یہ آپ لوگ روٹر د دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روٹر جو تھا یہ خراب تھا بلکل وہ ہو گیا تھا تو ہم لوگ اس کو مشین سے جو ہے اس کو رف بناتے ہیں خیرادی سے تو یہ ہم نے ان لوگوں کا ریپیئر کیا یعنی اس کا کمپلیٹ جو سسپینشن ہے ہم نے اس کو صرف ریپیئر کیا اگر اس کو ہم نئے لگاتے یہ چیزیں اور مارکیٹ میں دیکھتے آج کل مہنگائی کا دور چل رہا ہے تو اس حساب سے اس پر تقریباً سیونٹی ایٹی توزن سے اوپر خرچہ آ جاتا تو ابھی ہم نے یہ اس کو جو ہے کمپ الہمدللہ بہت کام کرتے ہیں کیونکہ آج کل میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جتنے بھی کام ہوتے ہم لوگ کسٹمر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق کرتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں ہم اسی طرح ریپیئر کرتے ہیں اگر وہ بولے کہ ہم کو ریپلیس کرنا ہے تو ریپلیس بھی کرتے ہیں اور یہ ریپیئر بھی کرتے ہیں تو آپ کو عمران استاز نے جو اس کے سامان کے بارے میں پوری معلومات ایک ویڈیو دی اور آپ نے دیکھ لی ویڈیو کہ اس میں کیا کیا کام ہوا کیا کیا طریقہ کار ہوا تو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران استاز نے اس کی واپس فٹنگ شروع کر چکے ہیں اور گارڈریو اگرہ واپس ہم لوگ فٹ کر چکے ہیں تو واپسی کی جو فٹنگ ہے وہ چل رہی ہے اس کے جو سسپنشن کی اوپر ہم لوگوں نے کوشش کیے کم سے کم خرچے کرنے کی بھی اس میں ریپیرنگ کیا ہے اس وقت جو پارٹ سے وہ کافی مہنگا ہو چکا ہے اور جو بھی ہم ریپیرنگ پہلے چیزیں کر دیتے ہیں ہم زیادہ تر ریپیر کرتے ہیں کیونکہ کسٹمر کو جو ہے وہ اپنے بجٹ میں اس میں کام کروانا پڑتا ہے اور جو چیزیں اگر ہم لوگ ریپیرنگ کرتے ہیں تو صرف اس کا جو سٹیرنگ بوکس ہے وہ اس وقت پین تیس ہزار روپے کا ہے اور اس کے جو ریپیرنگ ہو جاتی ہے وہ تین سے ساڑھے تین ہزار روپے میں ریپیرنگ ہو جاتی ہے جس میں وہ کچھ مہینوں کی گارنٹی دیتا ہے وہ اگر وہ کچھ مہینے وہ چل جاتا ہے تو پھر بلگل صحیح چلتا ہے اس کے جو ایکسل ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ریپیر کیا ہے اس کے جو شاک ابزر ہے وہ بھی ریپیر کیے ہیں اور ریپیر چیزیں ہوتی ہیں وہ خیرات مشین والا جو ہے وہ اس کا کچھ دنوں کی گرانٹی دیتا ہے جو کی گرانٹی کچھ مہینوں کی ہوتی ہے اور وہ جو اگر وہ مہینے چل جاتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا تو پھر وہ بعد سالوں تک جاتی ہے جو اس کے سسپینشن کی اوپر جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈریور کی ڈرائیب کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو آپ جسی علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ کا علاقہ جو ہے وہ اس کے روڈ وغیرہ خراب ہیں اور روڈ اس کے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کو سسپینشن ہے اس میں آپ کے مسئلہ مسائل آ سکتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اور ڈرائیب کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس کے ڈرائیور اتیاد نہیں کرتا تو اس کی اوپر بھی وہ جمپوں میں مارتا ہے کڈوں میں گاڑیاں مارتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے شاک آبزر میں اور مختلف چیزوں میں آپ کے فرق آ جاتا ہے جو ایکسل ہوتے ہیں وہ اس کی اوپر ڈرائیور کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اگر آپ شٹیرنگ فل کاٹ لیں اور ایکسلیٹر اس کی اوپر زور سے چھوڑیں اور گاڑی کی اوپر ویڈنگ کریں تو اس کی اوپر ایکسل ہو کے کمزوری وہ کر سکتے ہیں کمزور ایکسل ویڈنگ کے ٹائم پر تو بالکل ہی کام نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو نہیں ہے میں نے آپ کو یہ چیز ایکسپینڈ کی ہے کہ جو سسپنشن ہوتے ہیں تو وہ اس کی اوپر ڈرائیور کی پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ ڈرائیور اس کا احتیاط سے اور طریقے سے مت دبو کریں تو گاڑی میں کوئی مسائل نہیں آتے لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈرائیور کا بہت ہی ضروری اس میں بہت ہی کام جائے وہ ڈرائیور کا ہوتا ہے چھو چیزیں گیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ نے واپس ایکسل فٹ کر لیے اور حبوں میں اس کے جو نٹ تھے وہ ٹائٹ کر دی ہیں شاکہ بزر کے گولڈ وغیرہ وہ ٹائٹ کر رہے ہیں اے بی ایس کے مطلب جو سینسر وغیرہ ہے وہ لگا رہے ہیں اور اس کے جو واپس جو فری ویل ہے وہ بیو کر رہے ہیں جس کو ہم لوگوں نے ٹولز کروایا تھا خیرات مشین والے سے اس کے ٹولز کرنے کا ضرورت اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جو ہمیں بعد میں مسئلہ نہ ہو بریک میں کیونکہ اگر آپ کے بریک جمپ کرتا ہے اور آپ بریک دباتے ہیں اور آپ کو جمپنگ کا جو مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ بریک جمپ مار رہا ہے اور آپ کو جٹکے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ڈسک ہیں وہ اس کے ٹیڑے ہیں تو یہ اس لئے ہم لوگوں کیونکہ سسپنشن کے ساتھ اس کے بھی کرتے ہیں تو گاڑی اس سے کافی سموت ہو جاتی ہے اور اس کے ٹیڑے ہونے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں یا بارش میں مطلب پانی میں تو اگر یہ گاڑی آپ کی گرم ہے اور پانی کے اندر یہ آپ کے چلا گیا تو یہ ڈسک اس کے ٹیڑے ہو جاتے ہیں جس کے لئے پھر آپ کو ٹولز کروانا بہت ضروری ہے اور ٹول کرنا اس وجہ سے ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا ٹیڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف اس کے اوپر ہے کہ گرم گرم ڈسک کیوں پر پانی لگنا اور یہ اٹومیٹک اس کے ٹیڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے اوپر یہ لازمی اس کو ٹولز کروانا ہمیں ضروری ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ بریک کا مسئلہ پھر آتا ہے جس کے وجہ سے بریک پھر جمپنگ کرتا ہے اور جمپ مارتا ہے بریک تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم اس کے لینے لگا رہے ہیں اس کے بریک شو co 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 ہی Mobile کیا اس کے بریک شو کو جاتے ہیں وہ ٹھیک تھے جا فپسکا جائے ہیں وہ جاری ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پورا سسیپنشن آپ کو سب چیزیں دکھا دیئے ہیں میں نے ورپکس وغیرہ بھی دکھا دیا تھا اس کی لاکیں اور ایکشل بھی دکھا دیا تھے اور جو بہت چیزیں ہیں کافی چیزیں جو ہم ہم کو ویڈیو میں نہیں دکھا سکتے تھے تو اس وقت ہم اس کا جو ہے وہ گئر آئل وغیرہ بھی پورا کر رہے ہیں کیونکہ اس کے گئر آئل ہم لوگ نے چینج کیا ہے اور گئر آئل اس کا کافی پرانا ہو چکا تھا تو اس میں دی ویو ون کا جو فرمولا ہے وہ ڈال رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ آئل میں بھی ہمیں کافی احتیاط کرنا پڑتا ہے ہر گاڑی کا اپنا آئل ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ مکینک اس کو نہ جانتے ہوئے اس میں کوئی بھی جو ہے نہ کیا ناقیناd جو stir box oil ہوتا ہے وہ بھی اس طرح ready ہوتا ہے اور gear box کو oil جوتا ہے وہ بھی اس طرح ready ہوتا ہے اور وہ gear box کو oil اٹھائے کے اس میں ڈال لیتے ہیں یا کرولا کا oil جو نہ وہ بھی اس طرح ready ہوتا ہے لیکن اس میں فارمولہ کا فرق ہوتا ہے اور فارمولہ جاننا بہت ضروری ہے ہر gear کے لئے کیونکہ اگر آپ gear oil جو ہے وہ غلط ڈالیں گے تو آپ کو گئر شفٹنگ کے اندر اس کے مسئلہ آتے ہیں گئر شفٹنگ جو ہے وہ آٹومیٹر گئروں میں بہت بھی ضروری ہے کہ ہم اس میں اپنے ہی فارمولے کا گئر آئل ڈالیں تو گئر آئل کیلئے آپ کسی بھی مکینک سے یا گوگل میں اس گاڑی کا انجن وغیرہ آپ سرچ کریں وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ فلانا موڈل اور انجن اور یہ فلانا موڈل گاڑی اس میں کون سا آئل ڈالتا ہے تو آپ کو گوگل بلکل آسانی سے بتاتے تھے کہ اس میں کون سے فارمولے کا آئل ڈالتا ہے اگر کسی مکینک کو پتا نہ ہو تو اس کے لئے یہ بہت آسانی سے ہو کر سکتا ہے معلوم کر سکتا ہے گوگل کے ذریعے کیونکہ آپ کو انٹرنیٹ کے وجہ سے کافی آسانی ہو چکی ہے کہ آپ کسی بھی گاڑی کا فارمولا وغیرہ آئل وغیرہ کا فارمولا یا کتنی مائلج کی کا انجن چلی بھی کرنی کہ کونسا فارمولا والا آئل ضروری ہے تو یہ آپ کو اس وقت جو ہے نئے موڈلوں میں خاص طور پر بہت ہی ضروری ہے پرانے موڈلوں میں کوئی بھی آئل ڈال وغیرہ ڈال لیتے تھے جس کے وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا لیکن ہمیں معلومات کی ہوتی تھی لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمیں بہت آسانیہ ہو چکی ہے اور ہمیں اس کے پتا چل جاتا ہے کہ کونکو سے گاڑی میں کونکو سے آئل ڈالتے ہیں بہت آسانیہ ہو چکی ہے بہت آسانیہ ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی تیار ہو چکی ہے اور اس وقت آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہماری ویڈیو پوری دیکھنے کے لئے شکریہ اور آپ کی علم میں ہم نے اضافے کے لئے یہ ویڈیو بنائی تو آپ کو ہمارا اگر جو ہے ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک سسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم کافی مہنس سے آپ کے لئے کوشش کرتے ہیں یہ ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارے حصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو لائک سسکرائب ضرور کیجئے گا جناب یہ گاڑی ریڈی ہے اور ڈرائب کے لئے اور اب ہم اس کے لائمنٹ کریں گے